اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت ہی مزے کی دائی بھڑوں کی ریسپی لے کے آئیوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ڈیفرنٹ سے دائی بھڑے ہیں جو آپ بیسن کے یا ڈال کے بھڑے کھاتے ہیں اس طرح کے دائی بھڑے آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن اس طرح کے بھی دائی بھڑے بنا کر ضرور کھا کر دیکھئے گا اس رمضان میں بہت مزے کا لگے گا اور ڈیفرنٹ سے ریسپی ہے دیفنٹلی سب کو پسند آنے والی ہے تو ہن سٹارٹ کر لیت گھر پر دائی بھڑے بنانے کے لئے سب سے پہلے جو ہوم میڈ مسالہ ہوتا ہے اس کا وہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہے ہوگے سابت زیرہ سابیت دھنیا اور کوٹی بھی لال میرش کا استعمال کریں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لیں گے اور یہ ہمارا دائی بھڑوں کا بہت ہی مزے کا مسالہ تیار ہو چکا ہے ایسے کسی بھی ایٹیڈ باکس میں آپ بند کر کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے دائی بھڑے بنانی ہو یا چنہ چ تو اس کے اوپر آپ سپرنکل کر سکتے ہیں بہت مزے کا فلیور ایڈ ہو جائے گا آپ کے دائی بھڑوں میں تو اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں دائی بھڑوں کے لئے دائی کا جو مکشر ہے وہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پاس لبن ہے لبن بسے کے لئے دائی ہوتی ہے لیکن پتلی دائی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ مل جائے تو آپ یہ استعمال کر لیں ورنہ آپ تھک جو یوگرٹ ہوتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ل کہ پھر آپ تھوڑا سا اس میں دودھ کا استعمال کریے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک ہونے کی وجہ سے آپ کے جو دائی بھڑے ہیں وہ جوسی نہیں بنیں گے اور اس میں تھوڑا سی چینی ڈال دیں گے اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس تھک دائی ہے جو ڈبے والی ہوتی ہے وہ تھوڑا سی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ جو ہماری بیس ہے دائی کی وہ تھوڑا سی کریمی کریمی سی بنیں دائی بھڑے بنانے کے لئے مسالہ اور دائی تیار کر کے ہمیں رکھ لیا ہے سائیڈ پر اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس بریڈ ہے اس کو تھوڑا سی پانی میں ڈال کے سوفٹ کر لیں گے زیادہ دیر آپ نے پانی میں اس کو ڈپ کر کے نہیں رکھنا ہے ورنہ آپ کے جو بریڈ ہے وہ بل کر ٹوٹنا شروع ہو جائے گے آپ اس کو ہنڈلی نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے دائی میں بھی ڈال لیں اور یہ دائی میں بھی جا کے اچھے خیالی سوفٹ ہو جائے گی تو اس لئے آپ نے پان پانی میں بس تھوڑا سا ڈال لیں اور یہاں پر دیکھیں کالے چنے کی چارٹ ہے میرے پاس اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی لاس ویڈیو میں میں نے اس کی ریسپی آپ لوگ سا شیئر کی تھی اور تھوڑا سی چنہ چار میری بچ گئی تھی تو میں نے اس کو رکھ لیا تھا اور اگلے دن میں نے اس سے یہ ریسپی تیار کی تھی اور بہت مزے کے دائی بڑے بنے تھے ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو دبائیں گے اور آپ دیکھ سکتے کتنا زیادہ پانی نکلا ہے پہلی بریٹ کو میں تھوڑا سا زیادہ دیر پانی میں ڈال دیا تھا اس وجہ سے بہت زیادہ وہ سوفٹ بنی تھے میرے بھڑے آپ بھڑے بھی کہہ سکتے ہیں بھلے بھی کہہ سکتے ہیں تو لیکن آپ دیکھیں گا میں دوبارہ سے ایک اور اپلوں کے لیے بنا رہی ہوں اور بلکل تھوڑا سا اپنے بریٹ کو پانی میں ڈال لیں اور فرن سے نکال لینا ہے بس ہلکا سا اپنے کناروں کو سوفٹ کرنا ہے باقی بریٹ جو ہے وہ دہی کے اند جا کے سوفٹ ہو جائے گی تو یہ بہت اپورٹن سٹیپ ہے دائی بھڑوں کا اس لیے میں آپ کو دوبارہ سے بنا کر بھی دکھا رہی ہوں بھڑے بنانے کے لیے میں وائٹ بریٹ کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہتے ہو براؤن بریٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کے دائی بھڑے تیار ہوتے ہیں تو اب ہم تیار کرتے ہیں اپنے دائی بھڑے کیونکہ سب چیزیں ہم نے پرپیر کر لی ہیں اور ہم نے جو بریٹ کے بھڑے بنایا تھے پہلے وہ ڈالیں گے اس کے اوپر ہم دائی ڈالیں گے جو ہمیں تیار کر کے رکھی تھی پھر سپرنکل کریں گے وہ مسالہ جو دائی بھڑوں کا ہم نے بنایا تھا شروع میں کھٹی مٹھی املی کی چٹنی ڈال دیں گے اس کی ریسپی بھی موجود ہے میرے چینل پہ آپ ضرور جا کے اس کو بھی چیک کریں بہت مزے کی بنتی بھی اور فریز بھی ہو جاتی ہے ہری چٹنی ڈالیں گے تھوزہ چاڑ مسالہ ڈالیں گے اور اوپر سے تھوڑا سی ڈال دیں گے پاپڑی یہ جو ہوتے ہیں ر ٹرائی کر لیا تھا ورنہ اس کی الگ سے ریسپی بھی ہوتی ہے اگر آپ لوگ پاپڑی کی ہومیٹ پاپڑی کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں میرے سے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائے گا میں ضرور آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی تو ضرور ٹرائی کریے گا اس ریسپی کو اس رمضان میں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ٹیم ملتیں اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی